اسلام علیکم سعودی عرب سے پاکستانیوں کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں عمومی طور پر ایسی ویڈیوز پاکستانی ہی ریکارڈ کرتے ہیں لیکن اب یہ کوئی اور ملک کے شہری ہیں جو پاکستانیوں کی ایسی ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں دوسرے پاکستانیوں کو پھر یہ ساری ڈیٹیل سامنے آتی ہے لیکن اس کے ساتھ حکومت پاکستان نے بھی ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا مذہکہ خیز ہے وہ کتنی غیر سنجیدگی کو اور جو انپروفیشنلزم ہے اس کو شو کرتا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا شاندار حکومت نے پلان ترتیب دیا ہے بھیکاریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی وہ ایک کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو کہتا ہے میرا دل کا آپریشن ہوا ہے میں نے پاکستان واپس جانا ہے مجھے ذرا ٹکٹ کے پیسے آپ مہربانی کر کے دے دیں اور اس کے لیے وہ آنکھوں میں بقاعدہ آنسو لے کے آتا ہے اور وہ آنسو کیسے آتے ہیں کہ وہ بات کرنے سے پہلے آنکھوں میں کوئی ڈراؤپس ڈالتا ہے جس کی وجہ سے پراپر آنسو آئیں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ ہو گئی جو کہ بقول ویڈیو شیئر کرنے والے کے ایک مصری نے مجھے سینڈ کی کہ دیکھو تمہارے پاکستانی کیا کر رہے ہیں یہ کوئی ایک دو واقعہ نہیں ہے بلکہ اور بھی ویڈیو سامنے آتی ہیں خواتین پورے پورے گروپس میں یقین کیجئے کہ بیس بیس فٹ کے فاصلے سے کھڑی ہوتی ہیں ایک تو تن ہے کہ ایک جگہ پہ یہ ایسا نہیں پورا بیس پچیس فٹ کے بعد آپ کو ایک اڈا ملے گا پھر دوسرا اڈا ملے گا پھر تیسرا پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے اوپر ویزوں کے معاملے میں بڑی سختی کی جاتی ہے یہ لوگ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں اور یہ پتہ نہیں کب سے سعودی عرب میں موجود ہیں آج بھی آ رہے ہیں کچھ پکڑے جاتے ہیں اور زیادہ تر وہ چلے آتے ہیں اب ان سارے معاملات کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا ذرا پیکشن سنیے یہ خبر میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ویزا پالیسی متعارف کرا رہے ہیں تاکہ بھیکاریوں کو روکا جا سکے اور اس میں ٹاپ پہ جو انہوں نے سکیم کے اندر جو قانون لے کے آئے ہیں وہ پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھیکاریوں سے یعنی بھیکاری تو انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا ویزا ظاہرین سے بیان حلفی لیا جائے گا کہ آپ سعودی عربیہ جا کے بھیک نہیں مانگے گے اب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کیا سارے جو عمرہ ظاہرین جاتے ہیں وہ اس کٹیگری کے ہیں آپ ان سے بھی یہ بیان حلفی لیں گے یہ تو توہین ہو گئی نا تمام عمرہ ظاہرین کہ آپ ان سے بیان حلفی کیا لے رہے ہیں مطلب مجھے کوئی کہے کہ مجھے لکھے دو تم بھیک نہیں مانگو گے تو مجھے کتنی امبارسمنٹ فیل ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیشاور بھیکاری ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے کیا وہ آپ کو بیان حلفی لکھ کے سمجھ لیں کہ وہ جا کے بھیک نہیں مانگیں ان کے لیے تو اللہ معاف کرے قرآن پہ ہاتھ رکھوالو وہ باز نہیں آئیں گے مسجد میں لے جاؤ ان کو وہ باز نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ان کا کوئی مذہب سے تعلق ہے نہ خودداری سے نہ عزت اور غیرت سے ان کا کوئی تعلق ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھیکاریوں کو روکنے کے لیے بڑے بڑے اس کے وہ ٹائٹل آئے بھیکاریوں کی شامت آگئی سرکار کا سخت قانون لانے کا فیصلہ بڑا سخت قانون لے کے آئیں اس کے بعد کہتے ہیں یہی بیان حلفی ہم ٹور اپریٹر سے لیں گے جو بہت عالی پھر تیسرا اس کے اندر کمال بات انہوں نے عمرہ پالیسی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کی کہ ہم جناب علی صرف گروپ کی صورت عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے تاکہ یہ بھیک والا کاربار نہ ہو نہیں ہے کہ نونو دس دس بارہ بارہ افراد کی گروپ پکڑے جا رہے ہیں آپ ہی کے ائرپورٹ سے اور وہاں پہ بھی جا کے یہ گروپ کی صورت ہی کام کرتے ہیں تو مطلب کیا آپ کی سنجیدگی ہے کیا آپ کی محارت ہے کیا آپ سنجیدہ ہیں اپنے اس دھندے کو ختم کرنے کے لیے یعنی ایک برا دھندہ جو آپ کی پہچان بن چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کب یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں گے یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتنا یہ چیز ہمیں ڈیمیج کر چکی ہے ہر ملک میں ہمارے قصے ہر ملک کبھی عراق کی باتیں کبھی سعودی کی باتیں کبھی جناب کوئی تو ویزا ہی نہیں دے رہا ہمیں اور اب یو ای نے بھی بند کر دیا ہر طرف ہمارے قصے یہ جو ذمہ داری ہے یہ جو وزارت خارجہ والے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں بھائی آپ اپنی تیاری پوری نہیں کرتے ملک جو ہیں وہ آپ کی ریکویسٹیں کر کر کے تھک گئے ہیں کہ بھائی کچھ کر لو آپ نہیں کرتے وہ پبندی کے سوا ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے اور اب اگر قانون بنایا بھی ہے تو سبحان اللہ کیا قانون بنایا ہے جناب یہی اگر حال رہا تو بس پھر کر لیا ہم نے کام اور قابو کر لیا بھیکاری گروپوں کو بس سارے کے چلتے نہ آپ کو سرکار کو کوئی فرق پڑھنا ہے نہ کسی اور کو بس یہ جو عام پاکستانی ہے جو واقعی عمرہ ظاہر یا حج کے لیے یا اوورسیز ہے کام کے لیے جانا چاہتا ہے اس بیچارے کو بڑی دشواریاں ہوں گی اور آپ کو تو مشکل ہی نہیں ہے آپ اپنے ڈپلومیٹ پاسپورٹ استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں مزے لیں گے